دیوپور نام کا ایک خوشحال گاؤں تھا اس گاؤں میں سبھی لوگ خوشی خوشی رہتے تھے پر اس گاؤں میں کوئی بھی رات کے بارہ بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا بہت پرانے مانتہ تھی کہ اس گاؤں میں رات بارہ بجے کے بعد جڑیل گھومتی ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ اسے کھا جاتی ہے ایک بار اس گاؤں میں کملی نام کی ایک عورت سبزی بیچنے آتی ہے کملی کی آواز سن کر گاؤں والے سبزی خریدنے کے لیے باہر آتے ہیں وہ لوگ نئی سبزی خریدنے والی کو دیکھتے ہیں ارے اوہ سبزی والی اجرا رکنا تو اکا کا سبزی ہے ترے پاس بھنڈی ٹماتر آلو گو بھی کریلا قددو گاجر ساری سبزیاں ہیں ساحب اور تُو اس علاقے میں نہیں آئی ہے کھا تجھے پہلے کبھی ادھر دیکھا نہیں ہے پہلے تو کونوں بڑھیا آتی تھی یہاں ہاں اس بڑھیا کی مرتیوں ہو گئی ہے اب سے میں ہی سبزیاں لاؤں گی یہی پاس میں میرا چھوٹا سا کھیت بھی ہے بولیے آپ لوگوں کو کون کون سی سبزی کتنے کتنے کلو دوں سبھی گاؤں والے کملی سے سبزی خرید لیتے ہیں سچ میں کملی کی سبزی بہت ہی تازہ اور اچھی ہوتی ہے سبھی گاؤں والوں کو کملی کی سبزیاں بہت پسند آتی ہے کملی روز سبزی بیچنے آتی ہے اور روز گاؤں والے اسی سے سبزی خریدتے ہیں کملی کو یہ گاؤں اپنے پریوار کی طرح لگنے لگتا ہے بیرجو نام کے ایک آدمی کو کملی کچھ زیادہ ہی پسند آ جاتی ہے وہ کملی کے بہت نزدیک آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کملی تم نے اپنا گاؤں کہاں بتایا تھا اور تمہارے پریوار میں کون کون ہے اس گاؤں سے تھوڑی ہی دور پر میرا گاؤں ہے میرے پریوار میں کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلی رہتی ہوں اور سبزیاں اگاتی ہوں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا پر تم دکھی مت ہونا میں تمہارا اپنا ہوں اب سے کبھی بھی خود کو اکیلا مت کہنا کبھی بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے برجو کو یاد کرنا ٹھیک ہے صاحب شکریہ ارے میں تو کہتا ہوں کہ کیوں نہ تم ہمارے گاؤں میں ہی آ کر رہنے لگو یہاں پر تمہیں گھر مل جائے گا اپنا پھر تمہیں کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا یہیں پر پاس میں سبزیاں ہوگا نا اور ہم سبھی کو روز روز سبزیاں کھلانا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ ایک بار گاؤں والوں سے پوچھ لیجئے برجو اپنا سجھاؤ سارے گاؤں والوں کو دیتا ہے سبھی گاؤں والے کملی کو اپنے گاؤں میں رکھنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اسے گاؤں والی کہتی ہے ہاں مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر کملی یہیں رہے گی تو پر ہاں کملی ہم تمہیں ایک بات بتا دیتے ہیں اس گاؤں کا ایک نیام ہے یہاں رات بارہ بجے سے لے کر صبح چار بجے تک کوئی بھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا ہے جو بھی آج تک اس سمیں باہر گیا ہے کبھی واپس گھر نہیں لوٹا لوگ کہتے ہیں کہ بارہ سے چار کے بھی چڑیل گھومتی ہے اس لیے تم بھی اس بات کا خیال رکھنا ٹھیک ہے میں باہر نہیں نکلوں گی کملی اپنے گھر آ جاتی ہے چڑیل والی بات سن کر اسے بہت عجیب لگتا ہے اصل میں کملی خود بھی ایک چڑیل ہوتی ہے بارہ بجے سے لے کر جب تک سورج نہ نکل جائے تب تک وہ اپنے چڑیل روپ میں ہی رہتی ہے اور رات کے اندھیرے میں اسے اپنی سبزیوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے اس لیے اسے باہر جانا ہی پڑتا ہے برجو کملی کے گھر آتا ہے کیسی ہو تم کملی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہارے چہرے کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ تم اس چڑیل والی بات کو سن کر بہت ڈر گئی ہو برجو کملی کے نزدیک آنے لگتا ہے کملی کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور زور سے کہتی ہے میں نے آپ کو ایک بار کہا نا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کیوں زبردستی میری مدد کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہو میرے گھر سے باہر چلے جاؤ برجو اس سمیت اس کے گھر سے نکل جاتا ہے پر اسے یہ بات بہت خراب لگتی ہے کملی کو وہ گاؤں سے باہر نکالنا چاہتا ہے یہ کملی خود کو سمجھتی کیا ہے اب میں اسے بتاتا ہوں اور اسے گاؤں سے باہر نہیں نکال دیا نا تو میرا نام بھی برجو نہیں اس رات تین بجے کملی اپنے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے اس کے گھر کی کھڑکی کھولی ہوتی ہے اور برجو چپکے سے گھر کی کھڑکی سے اسے جھانک رہا ہوتا ہے کملی کا چہرہ دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ کملی ایک چڑیل ہے اس سمیے وہ اسے کچھ نہیں کہتا اور واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلا دن پار ہوتا ہے اور اگلی رات آتی ہے اس رات بھی کملی تین بجے کے لگ بھگ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ اپنے چڑیل کے روپ میں ہوتی ہے دیکھتی ہے کہ برجو گاؤں کے پیچھے میدان کی طرف جا رہا ہوتا ہے کملی کو آسچرے ہوتا ہے گاؤں کے افواہوں کے بعد بھی یہ برجو رات کو کہاں جا رہا ہے یہ بھی تو چڑیل والی افواہ کا وشواس کرتا تھا اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے کیا کملی برجو کا پیچھا کرتی ہے برجو پیچھے کے میدان میں جا کر اس میدان کے بیچو بیچ کھڑے ہو جاتا ہے بیچو بیچ کھڑا ہو کر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور کچھ بولنے لگتا ہے کملی ایک پیڑ کے پیچھے سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے یہ برجو یہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد برجو اس طرح تین بار کرتا ہے اور پھر آنکھیں بند کر کے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے پانچ منٹ انتظار کرنے کے بعد برجو کے سر کے ٹھیک اوپر اونچے آسمان میں ایک گول سی چیز چمکنے لگتی ہے دھیرے دھیرے وہ چیز نیچے آ رہی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی جاتی ہے وہ ایک اڑن کھٹولہ ہوتا ہے جی ہاں ایلینز کا اڑن کھٹولہ دھیرے دھیرے وہ نیچے آ جاتی ہے اور برجو کے بگل میں آ کر لینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد دھیرے سے اڑن کھٹولے کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے چار ہرے رنگ کے بڑے موں والے پتلے شریر والے ایلینز باہر آتے ہیں ان کے پاس موں نہیں ہوتا وہ ایک ڈیوائس لے کر آتے ہیں جس کا ایک کونہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک کونہ برجو کو دے دیتے ہیں برجو اس ڈیوائس میں کہتا ہے آپ نے جو بھی کہا تھا میں نے سارے انتظام کر دی ہے آپ کے حملے کے سمعے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا کیونکہ میں نے افوا فیلا دی ہے کہ رات کے بارہ بجے سے لے کر چار بجے تک اس گاؤں میں چڑیل گھومتی ہے آپ لوگ اب آرام سے ہر رات اپنا کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ پرتھوی پر جلدی ہی قبضہ کر سکو کملی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور اسے بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے اب برجو ان لوگوں سے بات ختم کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے برجو کو واپس آتے دیکھ کملی دوڑ کر اپنے گھر میں کھوز جاتی ہے برجو کملی کو دیکھ لیتا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ کملی میرا پیچھا ضرور کرے گی یہ ایک بار گاؤں والوں کو میری سچائی بتا کر تو دیکھے تب میں اسے بتاتا ہوں کملی اپنے گھر میں جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے سوچنے لگتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کل صبح سبھی گاؤں والوں کو میں برجو کی سچائی بتا دوں گی میں ایلینز کو ہماری دھرتی پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی اگلی صبح ہوتی ہے کملی صبح صبح سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرتی ہے اور انہیں برجو کے بارے میں بتانے لگتی ہے لیکن کوئی بھی کملی کے بات پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایلینز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں پر برجو آتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جس چڑیل کے کاران آپ لوگوں کو رات بھر خوف میں جینا پڑتا ہے وہ کوئی اور نہیں یہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ سب ہی لوگ ابھی اسے گاؤں سے باہر نکال دیجئے بھگوان قسم کہتا ہوں میں نے رات میں اسے دیکھا تھا میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے گاؤں والے برجو کی بات پر وشواس کرتے ہیں اور کملی کو مار مار کر گاؤں سے باہر نکال دیتے ہیں کملی گاؤں سے باہر چلی جاتی ہے پر وہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ ایلینز کو ہرا کر ہی مانے گی اس برجو کو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی آج رات جا کر میں اسے بتاتی ہوں کملی چپکے سے رات میں برجو کے گھر میں گھستی ہے لیکن وہاں اسے کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملتی اور برجو بھی وہاں نہیں ہوتا کملی سمجھ جاتی ہے کہ برجو ضرور پیچھے کے میدان میں گیا ہوگا کملی دوڑ کر میدان میں جاتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے برجو ایک ایلینز سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ دوڑ کر جاتی ہے اور ایلینز کو دھککہ مار دیتی ہے اور برجو کے ہاتھ سے اس ڈیوائز کو چھین لیتی ہے اس ڈیوائز میں ایک بٹن رہتا ہے جسے وہ دبا دیتی ہے اور جیسی ہی وہ بٹن دپتا ہے سارے ایلینز وہاں سے اڑن کھٹولے میں بیٹ کر اڑ جاتے ہیں اس کے بعد وہ برجو سے لڑائی کرتی ہے اور گاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایلینز سے چھٹکارہ دلا دیتی ہے وہ ایلینز بھی ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کملی بھی اس گاؤں میں کبھی لوٹ کر نہیں آتی